اسلام علیکم اس ویڈیو میں میں آپ کو جس میڈیسین کے بارے میں ریویو دینے جا رہا ہوں وہ ہے سیرپ میوکین اس ویڈیو میں میں آپ کو میوکین سیرپ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کن کن بیماریاں میں ڈاکٹر اس سے رکمنٹ کرتے ہیں آپ کن کن میدے کے مسائل میں اسے استعمال کر سکتے ہیں کس سر آپ نے استعمال کرنا ہے اس کے یوزز کی ہیں اس کی ڈوز کیا اس کی کس مقدار میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ان اقصانات کی ہیں اور کن کن بیماریاں میں آپ یہ سیرپ استعمال نہیں کر سکتے اس یوٹیو میں میں آپ کو ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کون سے ایسے اجزائز میں شامل ہیں جس سے آپ کو میدے کے مسائل اس سیرپ سے حل ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ایکٹیو انگریڈینٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس میں اوکسیتازین شامل ہے اکسید ایسید 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 ایس ختم کرتا ہے اگر میدے میں کبز ہے پیٹ میں کبز ہو رہی ہے کانسٹیپیشن ہے تو اس کو ختم کرتا ہے اس کے جو اوورال یوز اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسیڈیٹی کے لیے ایسیڈیٹی یہ ہوتی ہے کہ میدے میں ایسیڈ کی پروڈیکشن زیادہ ہو جاتی ہے جس سے میدے میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے میدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے انڈائیجیشن ہو جاتا ہے آپ کے بدحضمی ہو جاتی ہے ڈسپیپسیا ہو جاتا ہے آپ کے میدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ سیرپ استعمال کیا جاتا ہے ڈاکٹر اسے رکمنٹ کرتے ہیں سٹامک ڈسکومفورٹ کے لئے اگر آپ کے میدے میں درد رہتا ہے بیچینی رہتی ہے آپ کے پیٹ میں جلن رہتی ہے ہرٹ پرن اگر آپ کے سینے میں جلن رہتی ہے یا خوراک کی نالی میں آپ کو جلن رہتی ہے یا پانی آتا رہتا ہے اسوفیگائیٹس ہو گیا ہے تو اس میں ڈاکٹر یہ سیرپ ایڈوائز کرتے ہیں میدے کی جلن کے لئے تضابیت کے لئے یا پیٹ میں گیس پان رہی ہے پیٹ پھول جاتا ہے اس کے لئے انتہائی بہترین سیرپ آپ یہ سیرپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر اسے رکمنٹ کرتے ہیں اسپیشلی یہ میدے کی جلن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے میوکین سیرپ میدے کے مسائل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر میدے میں جلن ہے سینے میں جلن ہے تضابیت ہے کھانا حضم نہیں ہو رہا ہے گیس پانی رہی ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور ضمائیں اس سیرپ کے جو کامن سائٹ فیکٹس ہیں اس میں نوزیا وومیٹنگ ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے پیٹ خراب ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کبز ہو سکتا ہے ڈرائر ماؤس آپ کا مو خوشک ہو سکتا ہے مو کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے اس سیرپ کی وجہ سے میٹالک ٹیسٹ ہو سکتا ہے مو کا آپ کا اس کے جو کامن سائٹ فیکٹس میں نے آپ کو بتا دی اس کی کانٹر انڈیگیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سیرپ سے لرجی ہو تو آپ یہ سیرپ استعمال نہ کریں سانس کی تکلیف ہو جائے یا آپ کی سکین پر ریشز ہو جائیں تو آپ یہ سیرپ استعمال نہ کریں اس سیرپ کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیو داب تک پہنچتی رہیں